ہائے پھرنڈز میں گیتا سکسنا پھر آپ کے ساتھ ہوں اپنے چنل ککبت گیتا میں گرمیاں آ گئی ہیں اور ہم لوگ کلپی نہ کھائیں ایسا تو کبھی ہو نہیں سکتا تو چلیے میں آپ کو اتاتی ہوں ایک بلکل نئی طرح کلپی جو آپ نے کبھی نہیں بنای ہوگی اور تھوڑے سے دودھ میں بلکل جلاسا ایک گلاسی دودھ ہے اس دودھ میں آپ پورے پریوار کے لیے آپ کا پریوار چار کا یا چھے کا جتنے لوگوں کا بھی ہے سب کو یہ گلپی پوری ہو جائے گی تو چلیے میں آپ کو اتاتی اس میں مجھے کیا کیا چاہیے تو گلپی بلانے کے سب سے پہلے ہم لوگ چاہیے کیا کہ یہ دودھ جو کہ یہ گلاس سے تھوڑا سک کم ہے اور یہ ملائی یہ اسی دودھ کی ملائی ہے جو بھی میں نے نکال کے لگ رکھی ہوئی ہے اور یہ کچھ کٹے ہوئے بادام ہے جو اس درس کاٹھے رکھے ہوئے یہ ہی الائٹی پاورڈر اور برٹ اور یہ چینی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیے میں نے کیا سون کر لیے اب میں ڈالتی ہوں اس میں یہ دودھ جو ہمارا دودھ ہے اس میں ڈالتی ہوں جب تک ہمارا دودھ پاہلے رہا تب تک میں اس بلٹ کو چھوٹے چکڑوں میں کر لوں گی اس بلٹ کو میں چکڑوں میں کر لوں گی اور میں اس کو مکسی میں برہین کر لوں گی یہ دیکھیں تو چلیے میں اس میں اس کو میں بھی مکسی میں برہین کر کے دکھاتے ہوں آپ کو یہ دیکھیں بلٹ ہماری اچھے سی فس گئی ہے ہمارے ہر دودھ دوال ہو رہا ہے اب میں ڈالتی ہوں اس میں جو یہ بلٹ میں پیسی ہوئی ہے اب یہ بلٹ میں ڈالتے ہوں گی یہ دیکھیں تھوڑے سے گوز میں کتنی اچھی کلپی بنے گی گیس کو سرو کرتے ہیں ہ weeks یہ بلٹ نہیں ہے اور گوز میں کیتش پھول پک جوڑا ہے اور یہ ہباک ہیں اور میری مرے ہوں یہ بلٹ میری کہ اچھی مرایا چوڑے اور گھر کے بیدا مراک unseren یک کم دیکھیں یہ کلپی بہت جلدی بننے والے ہیں صرف پانچ پر آپ بنا کے کلپی جمع کے اور بس جو جمعیم ٹائم لگے گا بس وہی ٹائم لگے گا باقی اس میں بلکل ٹائم لگے گا یہ دیکھیں یہ ملائی پوری ملٹ ہو چکی ہے اب میں ڈالویں گے اس میں چینی چینی اب اپنے ساتھ سٹا لیے زیادہ کم جیسا بھی کھاتے ہو اپنے ساتھ سٹا لیے اب ہم اس کو تپتہ پکانا جب تک ہماری چینی بلکل گھل نہیں جاتی بلکل چینی اس میں مل رہی جاتی ہے اس کو ہم چلاتے رہیں گے نہیں تو یہ نیچے رکھ سکتی ہے کیونکہ بلڈ ہے یہ دیکھیں ہماری بلڈ اور دو سب اتنے اچھے سے کھول رہا ہے اب میں ڈال دوں گے اس میں ہلاچی پورڈ جو میں پیسکے رکھا ہوا ہے اس طرح سے آپ ایک بار کلفی بنا کر دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی اچھی بنتی ہے یہ دیکھیں ہمارا ہی ہے کلفی بلکل برن کے تیار ہے اب میں کرتے ہیں گے سب اور اس میں ہی تھوڑی سی مہن بازام کاٹ کے رکھیں ہی ہے یہ ڈال دیں اور اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ جوں گے تھوڑی دیں تھنڈا ہو جائے گا پھر میں اس کو کلفی جمال کے لئے رکھوں گی تو چلیے تھوڑی دیں تھنڈا ہونے کا انفجار کرتے ہیں تو چلیے دیکھیں ہماری کلفی بھی کچھے تھنڈی ہو چکی ہے اب میں اس کو لاغ دیں ٹیپن میں مولڈ ہے لیکن میں مولڈ میں نہیں بناؤں گی میں اس کو لاؤں گی ٹیپن میں آپ کو بیٹر بے خود اسی طرح کر رہے ہیں نہ ہی زیادہ پتلا رہے ہیں نہ ہی زیادہ کاڑا رہے ہیں اس کو لاؤں گی ٹیپن میں تھوڑی سی پادام اور اوپر سے اور اس ٹیپن میں آپ کو کوئی کول پیپر یا کوئی اس ٹیپن میں آپ کو کوئی بھی کچھ بھی لگا رہی ہوتے ہیں کول پیپر نہ ہوتے ہیں کیونکہ اس کا رکھر اس طرح سے اس میں اندر کچھ بھی آئیس وائیس نہیں جم پاتی ہے اس کا رکھر ایسے پھٹ ہو جاتا بلکل یہ دیکھیں اب میں اس کو رکھ دوں گی ٹیپن میں میں اس پر ہی ٹیپن میں اس کا بھی رکھن اسی طرح سے اس میں ہم لوگوں کچھ بھی بٹر پیپر لگانے جو اس نہیں پڑتی ہے نہ ہی پیپر کوئی ٹیپن میں اس کے اوپر ہی سوڑی سی پادام ڈال دوں گی اس کو اسی طرح رکھنے ٹیپن میں چار سے پاس گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی تو چلیے میں نے اسی پریجر میں لگ دیا ہوا ہے اب اس کو چار سے پانچ گھنٹے بات کھول کے آپ کو دکھا یہ دیکھیں ہماری کلپی جم چکی اس کو میں نے پانچ گھنٹے پریجر میں رکھا تھا اور دیکھیں آپ کے سامنے کو کچھ بھی اس میں پان ہی نہیں کیونکہ اس کا ڈھککن بہت اچھا اگر آپ اس طرح ڈھککن لگا کے رکھیں گے تو آپ کو کوئی بھی پڑنی کوئی بھی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی دیکھیں دونوں دم سے اچھے جمیں ہوئی ہیں اس کو میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں دیکھیں اچھی ہے یہ کوئی نہیں کیا سکتا ہے بس یہ لگ رہا ہے اس میں کھویا پڑا ہوا ہے اس میں نہ ملک پاوڈر ہے کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو کہ ہماری بہت مہنگی ہو صرف کوئی کیا سکتا ہے یہ بلیڈ ہے ایک بار آپ ضرور بنا کے دیکھیں اس طرح سے بلیڈ کے والی کلپی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ ایک بار بنایئے بہت ہی اچھی لگتی بہت ہی کریمی بنیئے اور یہ آٹیک اگر آپ بناتے ہیں اس میں کچھ آٹا مہتا بہت ہی خراب لگتا میں نے آٹیک بنائیئی بہت ہی بہت ہی بہت ہی اور اگر آپ کو یہ کلپی اچھی لگتا تو آپ پلیز لائے کریں سبسکرائب کریں بہت ہی اچھی بہت ہی گئی بہت ہی اچھ